دوستو ادھکار اور تھیٹر ڈریکٹر اومیر رانہ کے دو میں سے ایک پیپرے میں خون کی ترسیل کی رکاوٹ کے مسئلے کی نشاندہی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ حسبتال میں داخل ہیں اومیر رانہ نے پندرہ اگست کو انسٹراغرام پوسٹ میں بتایا ہے کہ ان میں پلونومری ایبولیزم کی تشریف ہوئی ہے ادھکار نے حسبتال کے بستر سے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ پندرہ دن سے وہ تکلیف اور پریشانی میں ہیں اور انہوں نے متحدد ٹیسٹ بھی کروائی ہیں اومیر رانہ نے بتایا ہے کہ تین سیٹی سکین ایک ایک سری اور متحدد بلیڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد انہیں ملوم ہوا ہے کہ پلونومری ایبولیزم کا شکار ہوں انہوں نے مذکورہ مسئلے سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی تاہم شکر ادا کیا ہے کہ اب وہ بہتر ہیں ساتھ ہی انہوں نے مداہوں کو پلونومری ایبولیزم سے متعلق معلومات انٹرنیٹ پر دیکھنے کا مشورہ دیا ہے پلونومری ایبولیزم دراصل فیپروں میں خون کی ترسیل کی رکاوٹ کا ایک سنگین مسئلہ ہے عام طور پر ایسے مسئلے میں دو میں سے ایک فیپرے کو محفوظ خون کی ترسیل رک جاتی ہے فیپروں کو خون پنچانے والی شریان میں متحدد وجوہات کی وجہ سے مذکورہ مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر خون گارہ ہو جانے کے یعنی بلیٹ کلورز کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے پلونومری ایبولیزم ہو جانے سے سانس لینے میں تکلیف سینے میں درد پٹھوں میں سوجن اور کھچاؤ سمیت اسی طرح کے دیگر مسائل ہوتے ہیں اور مسکورہ مسئلہ سنگین ہو جانے پر خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ اومیر رانہ کو مسکورہ مسئلہ کیوں درپیش آیا اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے یا پھر ابھی وہ مسئلہ کا سامنا کر رہے ہیں تاہم انہوں نے مختصرا واضح کیا ہے کہ اب وہ پہلے سے بہتر ہیں ساتھ ہی انہوں نے علاج اور ٹیسٹ کرنے والے حضرت عملے کا شکریہ ادا کیا اداکار نے مداہوں سے دعا کی اپیل کی اور ساتھ ہی اپنے پروسیوں کا بھی شکریہ ادا کیا اومیر رانہ نے مسکورہ پوسٹ خیئر کرتے ہوئے زندگی کی اہمیت پر بھی بات کی اور لکھا کہ زندگی انتخائی مختصر ہے اس لئے بہتر طریقے سے اپنا خیال رکھا کریں اومیر رانہ کی پوسٹ پر ساتھی اداکاروں سمیت مداہوں نے کمنٹس کرتے ہوئے ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ٹیلی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں